موڈی جی ہی دو ہزار چھو بیس میں پردھان منتری بنیں گے بڑی نجر والے تیرا موہ ہو کالا مکہ منتری گریبوں کا نہیں وہ دیش کے گریبوں کا کیا ہوگا چلو بھڑ پانی میں ڈوب جانا چاہاں جو مکہ منتری گریبوں کا نہیں ہوا جو مکہ منتری بیہار کے گریبوں کے ساتھ یہ وشکرمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹرڈیشنل مونر والے ہیں اور بردھان منتری نے شاری بات کو رکھا یہ کون لوگ یہ بڑھائی ہیں لوہار ہیں چم موچی ہیں یہ درجی ہیں یہ کمکار ہیں یہ مرتکار ہیں یہ جال بنا مچھلی کا جال بنانے والے ہیں اس طرح سے اٹھارے سٹر ہیں لیکن دربھاگیا پورے دیش میں جس کی میں آج بھرسنہ کرتا ہوں کہ ہر راج میں یہ ہو رہا ہے چاہے سرکاری راج ہو چاہے گہر سرکاری راج ہو جہاں ان کی شرکار ہیں لیکن دربھاگیا ہے کہ بیہار میں منہ کر دیا گیا ہے کیا نتیس بابو بیہار میں اتی پچھرے سماج کے بیروتی ہے اور میں نے کہا اس سمائے بھی یہ تیرے ہجار کڑور کا بیہار میں کیوں ان دیکھا کیا گیا ہم دیکھا یہ کون لوگ ہیں کبھی لالو جی نتیس جی کہتے تھے لیکن کیا تو کچھ نہیں خونچہ والے بکسہ والے ٹھےلا والے سب کو بیم نے سونی جی میں کیا اب یہ ہونر والے ہیں جو مکھ منتری گریبوں کا نہیں ہوا جو مکھ منتری بیہار کے گریبوں کے ساتھ چھل کیا میں سمجھتا ہوں ایسے مکھ منتری کو مکھ منتری کا حل لانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے جو راج کے گریبوں کا نہیں وہ دیش کے گریبوں کا کیا ہوگا چلو بھڑ پانی میں ڈھوک جانا چاہتا ہوں میں انڈبن دکھائی دے گا ہم اس سا جو کچھ بولتے ہیں راج کے ہیت کی بات اور دیش کے ہیت کی بات بولتے ہیں نیتیس کمار آج کل فرسٹریشن میں اسی کارن سے اب لاسٹ میں وہ اپنے ہی لوگوں سے کہہ لانے لگے دیش کا پردھان منتری کیسا ہو اپنے پارٹی کے لوگوں سے کیونکہ ان کو تو ابھی تک سنجوجک نہیں بنایا تین میٹیس ہو گئی یہ بڑی یہ سوچتے تھے کہ ہمیں سنجوجک بنائے گا ہم اٹھارہ سال سے مکھ منتری ہیں ان کے لوگ آ رہے تھے یہ کئی بار کیندریہ منتری رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو بنائے گا کون جس کی بیشتہ سنیتہ ہی نہ بچے یہ اٹھارہ سال سے مکھ منتری ہیں لیکن جو دو ہزار دس میں ایک سو پندرہ سیٹ جیتے ہوں آج دو ہزار بیس میں وہ تالیس سیٹ پر آ گئے جو راجع کی بشتہ سنیتہ نہیں لے پائے وہ مکھ منتری ایک ایسے ہیں کہ اٹھارہ سال میں اپنے بلبوتے پر کبھی سرکار نہیں بنا پائے ان کو دیش کا کمان کیسے دیا جائے میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اگر یہ سچائی ہے گیا جو موکچ کی بھومی ہے لوگ اپنے پروجوں کے موکچ کے لیے وہاں آتے ہیں آج گیا میں دھارمک نیتہ بابا جوگیشور بابا باگیشور جو پٹنا کے نوگت پور میں بھی آئے جن سے ڈڑ گئی یہ سرکار جو بارہ لاکھ پندرہ لاکھ کی بھیر جمع ہوئی اسی سے ڈڑ گئی ہے یہ سرکار یہ سرکار نہ راج کے عطی پچھرے ہنر والوں کا ہے نہ سرکار نہ ہندووں کے پکش میں ہے یہ کیول جاتیوں میں بانٹ کر کے اپنی سرکار بنانے کے جگر میں کہ یہ پہلا مرچہ بنا اس سے بھی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں یہ تھاڑ پڑھا ہوگا اس سے بھی مجھے کچھ لینا دینا نہیں کیونکہ پارٹیوں کے گٹھوندھن سے پہلے بھی چودہ میں سارے راج نتک دل بیروت کر رہے تھے انہائیس میں بیروت کیا لیکن جنتہ موڈی جی کو چاہتے ہیں اسی لیے موڈی جی ہی دوہزار چوبیس میں پردھان منتری بنیں گے بڑی نجر والے تیرا مو ہو کالا دھیرے دھیرے سے دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا دھیرے دھیرے سے دل کو چرانا نمسکار میں انورادہ پاوڑوال چھبیس نویمبر کو پانورامہ سٹار سیزن سکس کے کاریکٹرم میں پورنیا بیہار آ رہی ہوں مجھے پانورامہ گروپ کے نردشک سنجیو مشرا جی نے بلایا ہے تو ہم سب ملتے ہیں پانورامہ ای ہومز میں شام سات بجے نمسکار یہ لو مو مٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پورنیا واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں باپو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈببہ لائے اپنے بزنس کے لیے لون اپروو ہو گیا ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پورنیا میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈببہ اپنے پورنیا میں گھر لے لیا ہے پورنیا کے ای ہومز پانوروما میں پورنیا میں پانوروما گروپ لے کر آئے ہیں ای ہومز پانوروما بڑا گھر آلی شان زندگی اور اتیاد ہونک سویدھاؤں کے سنگ اڑے اڑے آپ کیوں مو مٹھا کروا رہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پورنیا میں ای ہومز پانوروما کے سنگ ای ہومز پانوروما لگزوریس لائف سٹائل ری دیفائنڈ